پی ایسل سپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں بات کریں گے آج کل کے میچ کے حوالے سے پشاور ظلمی اور کراچک کنگ کے درمیان میچ ہوا اور انتہائی دلچسپ میچ میں پشاور ظلمی نے کراچک کنگ کو دو رنس کی مارجن سے شکست دے دی کوئٹا گلیڈیٹر اور ملتان سلطان آج ہم نے سامنے ہوں گی پی ایسل لیگ کے یہ آخری میچ ہوگا تیسوہ میچ اور اس کے بعد اپنے افقا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا بابر آزم کہتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پرفارمنس سے لوگوں کو خوش کریں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہر خواہش پوری کریں آج ہم اس بیان پر بھی ضرور ڈسکرشن کریں گے کیا وہ وزی آزم بننا چاہتے ہیں اور بات کریں گے کپتان شان مسود کے حوالے سے کراچک کنگ کے کپتان نے اطراف کیا کہ ان کی کارگردتی بلکل بھی اچھی نہیں ہے اور بابر آزم نے پروفیشنل کرکٹ میں پچیس ہزار رن سے جو وہ مکمل کر لیے ہیں میں نوید کھ اکھر میں ساتھ موجود ہے آئیشہ تنولی جی بلکل پی ایس ایل نائن میں کراچی کنگز کو ایک بار پھر پشاور ظلمی نے جو ہے شکست دے دیئے دو رن سے شکست ہوئی ہے اور پشاور ظلمی نے ون فورٹی ایٹ سکور بنائے اور کراچی کنگ جو ہے اس نے بیس آورز میں پانچ فکٹو کے نقصان پر ون فورٹی فائف رنز بنائے کل کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کا کافی سنسنی خیز اور کافی کلوز ہو کے جو ہے میچ ہوئے اور صرف دو رنز جو ہو جانے تھی شاید ہاں بلکل کل اگر کراچی نے جیتنا تھا تو اس میں زیادہ فرق تو نہیں البتہ یہ ضرور تھا کہ جو پشاور ظلمی ہے وہ ٹاپ آف ٹی 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 بل نہیں جاتی کراچی کنگ نے تو کوئی نہیں جانا تھا پلی آف میں لیکن جو پشاور ظلمی اس وقت تیرہ پوائنٹس لے کے بیٹھے ہو یہ ٹاپ آف ٹی لیز وہ نہیں ہونی تھی یہ امپیکٹ پڑھنا تھا کل کی میچ کا اور کیا کمبال کی کل کی ایننگز پاور آزم کی پھر ایک بار انہوں نے س سکور کے گو کہ تھوڑے سے سلو تھے پٹ کل کی وکٹ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ شاید زیادہ اچھی نہیں تھی فار بیٹنگ پوائنٹ آف یو کیونکہ بار بار جو وکٹ کر رہے تھے مسلسل آہ باولرز کو بھی کافی ایچ مل رہا تھا لیکن باور آزم جیسے بھی وکٹ ہو فیسے فیفٹی سکور کر ہی لیتے ہیں کل کے میچ میں بھی ایک آہوان رنز انہوں نے سکور کیا چالیس بال کو فیس کیا پانچ اوکی ایک شکا مجموعی طور پر اس پی کی اس اننگز میں ساری میں شامل ہے کیا کمبال کی بابر آزم کی جو ریٹنگ ہے وہ چلتی ہے پچیس ہزار رنز مکمل کر لیے پی ایس ایل آئین میں سب سے زیادہ رنز بنا لیے سب سے زیادہ نیف سنچریہ بنا لیے ایک سنچری بھی مکمل کر لی اور کل کے میچ میں پھر بہتری نکامہ رنز میں میں سمجھتا ہوں بابر آزم کو لے کہ جتنے بھی سوالات تھے وہ سارے سارے کے سارے میرے خیال میں اس میں سے کچھ سمیل آتی ہے کہ ان کے بابر کے حوالے سے جتن نہیں ہی گلتیاں ضرور ہوتی ہیں اسے میں بابر کو آئیشہ ایک پوائنٹ آف یو سے دیکھ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بھی نے ایک فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ تھا انسانوں کا اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ شاہین شاہ فریدی کو کپتان بنا دیں اور بابر آزم کو ہٹا دیں اب ایک فیصلہ اللہ نے کیا بابر آزم کو لے کے اور وہ کیا تھا کہ ان کی ٹیم فشاور زل میں ٹاپ آف دی لسٹ چلی گئی اور دیکھیں کہاں سے انہوں نے ٹیم کو اٹھایا اور کہاں پہ پہ پ کیا کر دی دیکھ لیں یہی فیصلہ تھا اصل میں قدرت کا اور یہی بابر آزم تھے جو خاموش رہے اور ثابت ہوا کہ بابر آزم ہیں ان کے علاوہ نہیں نہیں بلکل بھی نہیں بابر آزم کے علاوہ شاہین شاہ فریدی تو کم سے کم نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاہین شاہ فریدی کے اگنس اب بابر آزم کو آٹا آ دیں گے اور شاہین کو کپتان بنا دیں گے بہت برا فیصلہ بہت پتھیک فیصلہ پی سی وی نے کیا اور میں خیال میں اس کی ایمپیکٹ بھی آئیں گے اس کے بعد بھی ایمپیکٹ اچھا پیشاور ظلمی نے پچھلے جتنے چار میچز تھے ان میں آخری آور میں وہ جیتے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بھی کریڈٹ بابر آزم کو جاتا ہے کیونکہ وہ کرنچ مومنٹ میں اپنے اور اپنے جو پلیئرز ہیں ان کی نرفس کو جو ہے نا کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ بابر ہے نا جو وہ سب سے پہلے تو ایمپورٹنٹ یہ ہوتا ہے آئیشہ کہ آپ کی جو ٹیم ہے آپ خود سے پرفارم کیا کر رہے ہو پھر ٹیم سے پرفارمس کیا لے رہے ہو کس طرح سے انہوں نے جیسے سائم آیوب کو گروم کیا جس طرح سے انہوں نے سائم آیوب کو اس درجے کے اوپر اس پائی کے اوپر لے کر گئے جس کا وہ حق دار تھا اور جس کو انہوں نے دیکھا کہ یار اس کے اندر یہ صلاحیتیں یہ خوبیاں ہیں تو سائم کو انہوں نے پالش کیا اور سائم کو اپنے ساتھ کھ� اب سائم آیوب کی بیٹنگ دیکھ لیں آپ بلکہ میچ میں تو چلیں زیادہ وہ اچھی پرفارم نہیں کر سکے لیکن ہر میچ نہیں ہوتا دنیا کا بڑے سے بڑا پلیئر بھی ہوتا ہے ہر میچ میں نہیں چلتا وہ بھی ایک دو تین میچز میں باز کرتا تو وہ ہوتا ہے ڈراب بھی ہوتا ہے وہ رہ بھی جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی پر سائم آیوب کو جس طرح انہوں نے بنایا جس طرح سے انہوں نے پشاور اگر سب سے کم کمبینیشن چینج ہوئے تو آئی تنک سو میں نے زیادہ اس سب سے کم کمبینیشن چینج ہوئے پشاور ظلمی کے انہوں نے جس سے پشاور ظلمی نے جس طرح پہلے میچ سے لے کے آئی کمبینیشن بنایا اپنے ان کا ٹاپ اورڈر اس پیشلی اور نیچے تک اسی طرح سے انہوں نے دسو میںچ بھی کھیلا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ بابر آزم ہے وہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ٹھہڑتے ہیں اور رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں بلکل ایسی ہے انہوں نے اور انہوں نے جس طرح سے ٹیم کمبینیشن بنایا جس طرح آپ بات کہہ رہی ہیں کہ آخری مومنٹ میں جا کے وہ ٹیم جیتی ہے فینشر سے فینشر بہت امپورٹنٹ ہے بابر تو خیر خود شاید ان کے حوالے سے بڑے بڑے ایلیگیشن ان کے اوپر آتے ہیں کہ وہ اچھے فینشر نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک اننگز ڈویلپ کرتے ہیں پھر پندرہ سولوے آور میں جا کے آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ٹیم کو مشکل میں آ جاتی ہے ٹیم فینش نہیں کر پاتی میچ پاکستان کی ٹیم نیشنل کے حوالے سے بات چلتی تھی کہ وہ ہار جاتی ہے لیکن بابر آزم کی ٹیم کمال فینش کرتی ہے اور یہ بڑے نو ڈاؤٹ کہ اس میں صرف کو کپتان کہیں نہیں آپ کی کپتان پوری ٹیم اور پھر اس کے ساتھ میں کوئی چیز کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ جو آپ کو بتاتے ہیں ساتھ ساتھ میں گائیڈ لینڈ آ رہی ہوتی ہیں باہر سے کہ آپ نے کیا کرنا ہے باٹ میرے خیال میں بابر آزم نے یہ جو بات آپ نے کیا یہ صحیح ہے کہ بابر آزم اچھے کپتان صاحب ہی تمہیں مجموعی طور پر اس پی ایسل نائن میں اگر بیسل کے بنیاد پر آپ نے شاہین شاہ فردی کو قپتان بنایا تھا اب بیبی بیسل کی بنیاد ہے بیبی بیسل بیسل کی بنیاد میں میں نہیں کہہ رہا آپ شاہین شاہ فردی کو تو تمتیل کرتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم لوگوں کو پتہ لگ جانا چاہئے کہ غلط فیصلہ کیا تھا اور وہ غلط فیصلہ نظر آ رہا ہے آپ پی ایسل کے بنیاد پر آپ نے شاہین شاہ فردی کو Cathy بنایا تھا کہ کراچی والے ہیں وہ جیت جائیں گے لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ پروپرلی فینش نہیں کروا نہیں کر سکتا ہے فینش نہیں کروا ٹیم شیفٹ نے اکتالیس رنز بنائے جیم ونس نے اکیس رنز بنائے اور کافی سلو سلو کھیلیں جیم ونس اور ستائیس بال کو انہوں نے فیس کیا تھا یہاں پہ آکے تھوڑا سا پروبلم بنا کراچی کنگ کے لیے آخر میں جانا اوشان مسود کو آؤٹ کیا سائم ایوب نے بولڈ کیا انہوں نے دو بال کو انہوں نے کراچی کنگ کے لیے اور نٹ آؤٹ گئے ہیں اس اننگ میں کیران پولار جو سمجھے جاتے تھے اور سمجھے جاتے ہیں بھی انہوں نے کافی کردار ادا کیا کراچی کنگ کے لیے تو وہ ایک رنز بنا سکے محض اور چار بال کو انہوں نے فیس کیا اور آؤٹ ہو گئے کیچ اور انوار علی چودہ رنز بنا کر چھے بال کو فیس کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے اور مجموعی تو کراچی کنگ ایک سو پینتالیس رنز بنا سکے پانچ کراڑی آؤٹ تھے ملکل ایسے ہی ہے اچھا کل انہوں نے شیب نے اچھا پرفارم نہیں کیا پچیس باز اور بائیس رنز شیب نے بائیس باز نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا مطلب وہ موقع بھی اس طرح کا تھا کہ شاید آپ کو وکٹ پر ٹھہرنا تھا کیونکہ شاہرم سعودہ آؤٹ ہو گئے تھے تو پھر آپ کو وکٹ پر ٹھہرنا تھا پچیس بائیس رنز بڑے امپورٹنٹ تھے کراچی جس موقع پہ انہوں نے رنز بنانے تھے وہاں پہ وہ جا کے آؤٹ ہو گئے امتیاز جاکھرانی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے امتیاز اسلام علکم اچھا امتیاز تھوڑی دیکھے بعد ہم ہمارے ساتھ موجود ہوں گا ٹھیک ہے بات کر رہے تھے ہم پشاور ظلمی نے کل پہلے بیٹنگ کی اور ایک سو سنتالیس رنز سکور کیے سائم ایوب اچھا کل دیکھیں سائم تھوڑی سے سلولی کھیلے سٹارٹ سائم سلو کھیل نہیں سکتے پشاور ظلمی کی ایک خاص بات ہے ہمیشہ یہ ایک اینڈ سے اچھا تیز کھیلتے ہیں دوسرے اینڈ سے سلو کھیلتے ہیں کل کیا ہوا کل اینڈ چینج ہوا کل سائم ایوب آئیسہ کھیل رہے تھے بابر آدم تیز کھیل رہے تھے تیز کھیل رہے تھے سائم ایوب نے اٹھارہ بال پر انیس رنز بنائے وہ آؤٹ ہو گئے میں خیال میں سائم تو تیز ہی اچھے لگتے ہیں وہ ذرا تیز کرکٹ کھیلنے اوپر سے تو اچھے رنز بنتے ہیں پھر محمد حریس تیرا رنز یا دیکھ اس حریس کی مجھے سمجھنی آرہی ہے ہونسٹلی اب کیا ہو گیا مجھے دو لوگوں کے آج تک اس سارے پی ایسل نائن میں سمجھنی آئی ہے حریس کی تو بہت پہلے سے سمجھنی آرہی تھی پر اس میں تو کراچی کنگ کے کپتان شان مسود اور محمد حریس اس میں اپشاور ظلمی میں کیا پرفورمس کیا ہے محمد حریس کی مجموعی تو اوپر نووے رنز بھی نہیں منایا ہوں گے انہوں نے ان سارے دس میچیز میں دو میچیز میں تو وہ ڈراب بھی ہوئے تھے آٹھ ایک میچیز انہوں نے کھیلے ہیں تو اس میں ان کی کیا پرفورمس محمد آئی سی جب آتے ہیں اتنی امپورٹنڈ موکے کے اوپر وہ آتے ہیں بابر آؤٹ ہو کے جا رہا ہوتا ہے یا سائم آؤٹ ہو کے جا رہا ہوتا ہے پھر آپ کو وکٹ کے اوپر آکے ٹھہرنا ہوتا ہے آتے ہیں انہوں نے وہ بوچھاڑ کرنی ہوتی ہے لیکن بوچھاڑ کی نتیجے میں اتنے اچھے اور مضبوط سٹروک تو ان کے پاس ہیں نہیں کہ نہ اتنے اچھے شورٹس ہیں ان کے پاس ٹائپ آف شورٹس ان کے پاس اس طرح نہیں ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ادھر بھی کھیل لے ادھر بھی کھیل لے تو بس یہ آٹومیٹکلی لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور وہ آؤٹ ہو چاہتے ہیں کیچ کل بھی ایسے کیچ آؤٹ ہوگی ہونا چاہیے نا ٹیم میں ایک نظر نہیں لگتی نظر نہیں لگتی اچھا حسیب اللہ نے کل ایک رن سکور کیا پانچ بال کو انہوں نے فیس کیا تھا ٹوم کل اور کیڈمور نے نو رنس اور چوتہ بال کو فیس کیا رومینٹ پال نکل تیس رنز مرائے اٹھارہ بال پر تین چوکے ان کی سننگز میں شامل تھے یہ اچھی گیم کر رہے ہیں آج کل پشاور ظلمی سے اور آمیر جمال سات بال پر آٹھ رنس اور لیک وڈ ایک بال کو فیس کر سکے ایک سو سو سنتالیس چھے کا پہ انہوں نے اپنے اننگز ہے وہ ختم کی ہے اور بھی اس آورز میں انہوں نے کراچے کنگ کو ٹارگٹ دیا تھا لیکن کراچے کنگ دو رنس کے مارجن سے ہاری ہے اچھا کراچے کنگ کی بینہ کہیں نہ کہیں پہ بیڈ لگ ضرور ہے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ شروعات کے میچز میں لاہور کے لندر کی طرح کہیں نہ کہیں پہ نزدیک نزدیک جا کے تو ہار جاتے تھے جیت نہیں پاتے تھے فینش کرنا ایک تیکنیک ہے اس تیکنیک کے ساتھ آپ اگر کام کریں گے تو آپ اچھا فینش کر سکیں گے اچھے فینشر ہوں گے میں رہی خیال میں کراچے کنگ اس تیکنیک سے محروم ہے پھر اس کی غلطی میں صرف شان مسعود کو ہی نہیں کہوں گا بھر کپتان ہوتے ہیں تو کپتان ذمہ دار ہوتے ہیں ساری چیزوں کے تو میرے خیال میں شان مسعود کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ کیوں نہیں فینش کروا پاتے اپنے ٹیم کو اب کل جس طرح سے بیٹنگ چل رہی تھے اب شان کیسے کروائیں مجھے بتائیں وہ خود کیوں تو پرفارمنس ان کی ہے نہیں میرا نے بھی نہیں خیال کہ ان کی بھی کوئی شاید سو رنز سے کوئی زیادہ رنز بہت زیادہ رنز ہوں گے ان کی کیپٹینسی بھی زیرو اور ساتھ میں ٹیم منیجمنٹ بھی زیرو اور ٹیم کمبینیشن بھی بلکل بلکل ان کی اپنی بھی کیپٹینسی اور پھر اس طرح سے اگر بات کر لیں کراچو کینگ کی بولنگ کی تو ڈینیل سیمس نے ایک خلاڑی آؤٹ کیا شوئی ملی کو وکٹ نہیں لے سکے انور علی نے اور زاہد محمود نے ایک خلاڑی آؤٹ کیا عرفات منحاس نے ایک خلاڑی کو آؤٹ کیا کل کمال کا سپیل تھا ان کا حسن علی ایک خلاڑی کو آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے اور اگر بات کر لیں پچھاور ظلمی کی تو نوین الحق نے دو خلاڑیوں کو آؤٹ کیا سائم کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اور سائم کے بارے میں یہ ایڈیشنل ہے ویسے کہ وہ سپن بھی کرتے ہیں کیا کمال کا سوئنگ کرتے ہیں کل انہوں نے کپتان شاہن مسود کی وکٹ لی ہے بڑی امپورٹنٹ وکٹ تھی اور اس کے بعد میچ کا تھوڑا سا پانسا مزید پلٹا ہے میرے خیال میں سائم کہیں نہیں کہیں ایک تو وکٹ بھی لے لیتے ہیں اور اوپر سے آکے اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں وہ کہیں ہیں کہ آپ کو آر راؤنڈر کے طور پر اچھا میں ایک بابت ہوں وہ نہیں گھر رہے بابر آزم کروا رہے ہیں ان سے بابر آزم سمجھتے ہیں کہ اس میں پوٹنشل کیا کیا ہے اور وہ اس کو پولیش کر رہے ہیں سائم ایوب کو آئیندہ آنے والے ٹائم میں پاکستان کے لیے یہ اچھا ایک آر راؤنڈر سپن آر راؤنڈر ہیں وہ ہوں گے اور ٹاپ پہ آکے بیٹنگ کیا کریں گے اور پھر کہیں نہیں کہیں پہ جب ان کی ضرورت ہوا کرے گی تو یہ بال بھی کریں گے اور یہ اچھے بال کرتے ہیں پلکل ایسے ہیں نو ڈاؤٹ اچھا ان کا جو ایک سپیشل سٹائل ہے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا وہ کافی یونیک ہے اور کافی اچھا لگتا ہے بلکل وہ سٹائل ہے اور سائم کل تو خیر اس طرح کا کوئی شاٹ وہ کھیل نہیں سکے لیکن وہ کیونکہ تیز نہیں کھیل رہے تھے کل تو اس لیے ورنہ وہ تیز شاٹ میں وہ اچھا کھیلتے ہیں اور سائم ایورپ کے بارے ہم بات کر رہے تھے اور ناظرین آج میچ ہے ایک آخری میچ پی ایس ایل لیگ کا اور یہ میچ کھیلا جائے گا ملتان سلطان ورسز کوئٹا گلیڈی ایٹر اور آج کا میچ بھی پلی آف میں تو زیادہ پلی آف میں تو کیونکہ چار ٹیمز آ چکے ہیں اب یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ نمبر ون ٹو ٹری کے اوپر کون سے ٹیم ہوگی آئی تینک سو مجھے لگتا ہے کہ اسلام بھائی یونیٹیڈ نمبر فور کے اوپر ہی ہوگی ہاں لگتا ہے کیونکہ پشاور ظلمی کی پرفارمنس جو ہے اچھی ہوتی جاری ہے لیکن وہ میٹر نہیں کرتا فیلحال اس کا کوئٹا گلیڈی ایٹرز کا اور سلطان کا جو ہے کافی میٹر کرتا ہے بلکل ملتان سلطان اگر آج مقابلہ کافی انٹرسٹنگ اور سنسنی خیز ہونے والا ہے ملتان سلطان اگر جیتا ہے تو بارہ پوئنٹس ان کے ہیں اور یہ بارہ پوئنٹس کے ساتھ وہ چودہ پوئنٹس پہ چلے جائیں گے اور وہ ٹاپ آف دلیس چلے جائیں گے ملتان سلطان کی ٹیم اور اگر کوئٹا گلیڈی ایٹر جیتی ہے تو یہ تیرہ پوئنٹس کے ساتھ چلے جائے گی اور اگر اچھا رن ریٹ ہوا تو پشاور ظلمی سے اوپر آ جائے گی اور اگر نورمل رن ریٹ ہوا تو پشاورز علمی سے ڈاؤن پہ رہے گی تو تیرہ پوائنٹس کے ساتھ تو پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ پہلے دوسرے نمبر پہ کیون سے ٹیمز ہیں کیونکہ پہلے دو ٹیمز کے آپس میں مقابلہ ہوگا اور جو ٹیم جیتے گی وہ فائنل کے لئے کوالیفائی کرے گی اور جو ٹیم ہارے گی وہ ویٹ کرے گی اور جو تیسری چوتھی کا مقابلہ ہوگا جو ٹیم وہاں سے جیتے گی وہ وہ کھیلے گی نمبر ٹیم جو ہارنے والے ٹیم ہوگی فرسٹ کوالیفائی کے ساتھ تو پھر اس طرح سے فائنل کا جو رستہ ہے وہ بنے گا کیا کمبال کا ویسی سسٹم ہے یہ والا جس کے تحت یہ میچز کھیلے جانے ہیں کل کے میچ کے بعد تین میچز رہتے ہیں جو رات نو بسی کھیلے جائیں گے کراچی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں اور کراچی کرکٹ ارینہ کے اندر کراچی کے حوالے سے بات کریں کراچی کے نمائندے بھی کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور امتیاز جاکھرانے موجود ہوں گے ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے آج کا موسم کیسا ہے کراچی میں کیونکہ ملک بھر میں بارش کی پشکوئی کی گئی ہے کہ آج کا میچ کوئی بارش سے متاثر ہونے کا خطرہ ہے نہیں ہے موسم کیسا ہے پچھ کیسی ہے کھلاڑیوں کا جوش کیسا ہے کیسی کیونکہ رمضان آج پہلا روزہ ہے ہمارے بات کرنے کے انداز سے بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ آج پہلا روزہ ہے اور روزے کے بعد جو گیم ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی کیونکہ ملتان سلطان میں اور کوئیٹا گلیڈیٹر میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزے پروپرلی رکھتے ہیں چھوڑ کے آورسیز جو پلیئر ہیں فوراں جو پلیئر ہیں ان کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پروپرلی روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے افطاری کے بعد کرکٹ کھلنا یقیناً تھوڑا سا مشکل ہو جائے لیکن کراچی میں بڑی خاص بات یہ بھی ہے کراچی میں یہ سیزنل کرکٹ ہے جو رمضان کرکٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ ایٹا ٹائم بھی رمضان میں ساتار ٹوڈنمٹ بیک ٹو ٹائم ہو رہے ہوتے ہیں ایٹا ٹائم سارے کے سارے یہ میچز ہو رہے ہوتے ہیں اور اس بار تو پی ایس ایل ہو رہی ہے وہاں پہ میں سمجھ دوں کراچی میں یہ کرکٹ بہت عام ہے اب تو لاہور میں بھی شروع ہو گی ہے کہ آپ رمضان کرکٹ شروع کرتے ہیں رات کو افطاری کے بعد نوم بجے سے دس بجے سے میچز شروع ہو جاتے ہیں پھر صبح سہری تک میچز رہتے ہیں اور لوگ ساری رات کرکٹ کھیلتے ہیں اور صبح روزہ رکھے اور سو گئے ہاں بلکل ایسی ہے کراچی کا یہ ٹرینڈ ہے کراچی کا نہیں ہمارے پنڈی اسلام آباد میں پنڈی اسلام آباد میں بھی شروعات کراچی سے ہی ہوئی تھی اس کے بعد پورے ملک میں اچھا ہے لوگ ساری رات کو جاگتے تھے جو یا تو عبادت کرتے تھے اب کرکٹ کا ٹرینڈ ہے جو ساتھ ساتھ میں آ رہا ہے کہ آپ پلورڈ لائٹس کے اندر رات کو میچ کھیلتے ہیں اور اچھے میچز ہو رہے ہیں کراچی میں جیسے غنی گلاس والے میچ کرواتے ہیں بہت بڑا ایونٹ کرواتے ہیں اور لاکھوں روپے انعامات ہوتے ہیں اس میں نیشنل پلیئرز بھی پاکستان کے کھیلتے ہیں صرف لوکل پلیئرز ہیں پاکستان کے نیشنل پلیئرز بھی اور چھوٹی ٹیمز اور بھی ساتھ موجود ہوتے ہیں اور دومیسٹک کے لڑکے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں اور ایک اچھا سٹاف آتا ہے وہاں سے ہم نے دیکھا کہ کلبوں کے لڑکے ہیں جو کراچی کو موف کر رہے ہوتے ہیں جو فرنچائزیز ہیں ان کو اچھی پیمنٹس کر رہی ہوتی ہیں تو پاکستان میں کرکٹ کا بڑا فروغ ہوتا ہے رمضان میں اور اسپیشلی رمضان جو فیسٹیولز ہوتے ہیں یا رمضان کپ جو ہوتے ہیں اس کی گربات کر لیں عیشہ آج کا میچ ہے ملتان ورسز کوئیٹا تو آج میں آپ سے پوچھ لوں کہ کون سے ٹیم کو سپورٹ کریں کیونکہ پھر اس نے ہارنا دیا میں سپورٹ نہیں کر رہی آج کسی بھی ٹیم کو لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ملتان سلطان جو ہے وہ چیز کر لے گی ملتان سلطان چیز کر لے گی ہاں ایزیلی کر لے گی ملتان سلطان میں اگر بات کریں تو جو ان کی لگتا ہے کہ 11 شایدینی میں سے کچھ ہوگی وہ محمد رزوان ہیں عثمان خان ہیں ریزا ہنڈرکس ہیں افتحار احمد اور ڈیویڈ میلان موجود ہیں عباس آفریدی محمد علی شانوازدھانی اسامہ میر اور یہ آلموس زیادہ انہی لڑکوں میں سے زیادہ لڑکے ہیں جو وہ ٹیم کا حصہ بنیں گے اور اگر کوئٹا کی بات کر لیں جسن روائے رائلی روسو سرفراس احمد سو شکیل خواجہ نافے اور عبرار احمد اکیل حسین محمد آمیر محمد وسیم جونئر اور محمد حسنین اچھا میں پریڈکٹ نہیں کروں گا آج کیوں ریزن کیونکہ جو میچ پچھلا کوئٹا گلیڈیٹر نے چھینہ ہے لاہور کلندر سے اور جو حسنین محمد وسیم جونئر کا جو آخری میں چھکا تھا اور جو اس سے پہلے انہوں نے بیٹنگ کی کوئٹا والوں نے وہ کمال کی تھی کوئٹا جس ٹیمپو کے ساتھ آ رہے تو میرے خیال میں تھوڑا سا پرابلم کوئٹا کے کچھ ریزر فورڈ جیسے گئے تو کچھ پیلیز بھی کوئٹا کے چلے گئے یہ ہمیشہ سے کوئٹا کے ساتھ ہوتا ہے یہ بچاروں کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے پھر کوئی نہ کوئی پلیئر چلا جاتا ہے جب یہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو پھر پلی آف میں جاتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی پلیئر ان کے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ بڑا ویسے بیڈ لگ ہوتی ہے لیکن یہ تو ہر مینجمنٹ کچھ آئی ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے پر کوئی کرے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی کونٹریکٹ سائن کیے جائیں کہ کم سے کم کچھ پلیئرز آپ کے پاس ایسے متوادل موجود ہوں کہ جو آپ جن کو لے کے چلے آپ بھی پلی آف میں موجود ہیں کوئیٹا کی لیڈیٹر والے بڑڈن کے پاس پلیئرز کا ملتان سلطان اور کوئیٹا کا آج کمبال کم قابلہ ہونے والا ہے بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یس لیکن سب کو ایسے لگتا ہے کہ ملتان جیتے گا ہاں ملتان بھی جیتے گا اور کوئیٹا بھی صحیح امتیاز چاکرانے والا موجود ہے امتیاز اسلام علیکم امتیاز آپ کا آواز آ رہی ہے بہت شکریہ امتیاز وقت دینے کے لیے جاننا چاہوں گا آج کل کے میچ کے حوالے سے کیا کہیں گے کل کا جو میچ ہوا وہ پشاور ظلمی ورسز کراچی کنگ آپ کی ٹیم ہار گئی ہے میں نے پیشن کوئی سوالے سے کی تھی اور ہارنے سے اس کو فرق نہیں پڑا ہے اور پشاور ہے ان کی تھوڑی سی جو رنگیں گے اس میں بہتری آئی ہے لیکن کناچی کی بند قسمتی سے جو آخر میچ تھا وہ بھی اپنے جو میچز اُرکے تھے اور میں ہار گیا اور پہلی رون میں باہر ہو گیا اور اس نے ملتان نہیں کی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیڑ لگ کریں گے کناچی والوں کے لیے اور میں اپنے لیے پیمیلی کن تھی اور میں بھی کراچی کنگ کو سپورٹ کر رہا تھا لیکن دیکھا تو 2019 کے بعد کراچی کنگ نے کوئی ایسی پروفرومیس نہیں دی جب آمار پسیم کے پرن تھے تو چیکپین کراچی کنگ بنے تھی پی ایس ایڈی تاہم اس کے بعد پرومیس کے پاس اچھی نہیں اچھے امتیاز بتائیے گا کل کراوڈ کیسا نظر آ رہا تھا لائک لوگ جو ہے میرے جو دیکھنے گئے ہیں کیوں کہ ٹائمنگ نو بجے کی تھی کراوڈ کی حالے سے کل کراوڈ کی ایسیٰ کراوڈ نہیں تھا تاہم جو ہمارے قریبی جو لوگوں سے بات کی ہیں شاکرین کنگیڈ سے بات کی ہو کیوں آپ بیرون میں لیتجاتوں کے لیتے ہیں ایک تو رمزار ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کراچی کنگ کی پروفرومیس اترے اچھی نہیں ہے اگر وہ دوسری سائے سے دوسری ٹیم موسم کے بارے میں بتائیے گا موسم کی کیا صورتحال ہے کیونکہ بارشے بتائی ہوئی ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ موسم کے بارے میں بتائیے بارے میں بتائیے گا کہ کراچی کا موسم کیسا ہے موسم کے حالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو آج موسم ہے وہ تھوڑا سا گرم ہے اور آج خوات کل کے آج یا اپنے نکلا ہوگا ہے بادل ہم اچھکے اور آج دوبے اور نمی زیادہ ہیں تو موسم پارس وقت کل پردشت حقیقت گا ہماری بارش کی کھوئی کی ہے کہیں یہ بارش پلے آف کو متاثر تو نہیں کرے گی کراچی میں یا پھر آج کا جو رات کا میرے جو بارش ہوگی اور آج شام سے بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے کہیں یہ بارش پلی آف کو متاثر تو نہیں کرے گی کراچی میں یا پھر آج کا جو رات کا میچ ہے اس میں کیونکہ ابھی تو دھوپ ہے ملک زیادہ حصوں میں ابھی دھوپ ہے اور انہی ملک کے حصوں میں کہا گیا کہ شاید رات گئے بارش ہو تو کچھ اس حوالے سے ہے خبر کہ آج کے میچ کے لیے یا اگلے آئندہ آنے والے جو میچ چیز ہیں وہ ڈسٹرپ تو نہیں ہوں گے بارش سے دیکھیں نمید بھائی کراچی میں اگر بارش کیوں بات کریں تو کراچی میں بارش اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک روڑ میں بارش ہو رہی ہوتی ہے تو دوسر کے روڑ میں بارش نہیں ہوتی ہے لیکن اعلیٰ کہ ایک مدر نزدہ میں کراچی کم ہے تو کراچی میں بارش ہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دو گرور عبادی کا شہر ہے اور کہیں پر بارش ہو سکتا ہے کراچی کے دیگر علاقوں میں بارش ہوں اگر نیشنل سٹریٹرپ اور اوبروس کے اطراح میں بارش ہوتی ہے تو تاہم وہاں پر بھی یہ ہے کہ اس نوسم میں کم بارشیں ہوتی ہیں تو میرے خیال سے زیادہ اس کو انٹرفیر نہیں کرے گا بارش آگر ہوتی بھی ہے تو میرے خیال سے انتظامات کراچی اسٹریڈیل میں جو گراؤن کو خوش کرنے کے حوالے سے جو انتظامات ہیں وہ بہترین ہیں وہ ہو سکتا ہے اگر زیادہ بارش ہو جاتی ہے ان کیس تو اس کے لئے تھوڑا سا مشکلات پیدا ہوگی تاہم جو کول فائی کے روڈہ اگر اس میں بارش انٹرفیر کرتا ہے یہ انتظامات کے کراچی اتنا بڑا شہر ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوں صحیح اچھا امتیاز کیا کہیں گے کل کا جو میچ کراچی ہارا آپ آٹھ پونٹس کے ساتھ کراچی نے فینش کیا ہے اور اس میں چھے میچز وہ ہارے ہیں تو کراچی کینگ کی جو ناکامی ہے اس کے وجہات آپ کی کراچی کی لوگ کیا قرار دے رہے ہیں کہیں جو شان مسعود ہیں ان کے اوپر الزام تو نہیں آرہا یا کراچی کی جو مینجمنٹ ہے کہ انہوں نے ٹیم کی سیلیکشن ٹھیک نہیں کی ہے یا کراچی اچھی ٹیم ضرور ہے پر وہ اچھے سے پلے نہیں کر سکے کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یا جو آپ کی چھے کینے کرکیٹ ہیں کراچی والے وہ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات نبی بھائی آپ نے بھی لوٹ کے ہوگا آپ بھی اس پر تفسرے کر رہے ہیں آپ کا بھی اس پر پروگرام چل رہا ہے اور آپ بھی فردن فردن دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی جو منیجمنٹ ہے انہوں نے جو ٹیم کے جو لڑکے پک کیے اس میں جو ہے وہ اچھے لڑکے پک نہیں کیے گئے ان کی جانب سے ٹیم پہ توجہ نہیں دی جارے جس کی وجہ سے اچھا دیگر آرہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہر حصول جو ہے وہ ٹیم کو لیوڈ نہیں کر پا رہے اس طرح سے جس طرح سے کرنا چاہئے شاہر ملک کپتان ہوتے شاہر کرکڑ کا کہنا ہے کہ وہ اچھے سے اسٹرگر کر سکتے تھے کیونکہ وہ پاکستان کے کیپٹن بھی رہے ہیں فارمر کیپٹن ہے پاکستان کے انہوں نے پاکستان کی کپتان ہی کیے تو پاکستان اگر وہ ہوتے تو وہ اچھا سے لیڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں 2019 میں آماد واسیم نے ٹیم کو لیڈ کیا تو وہ چیمپئن انہوں نے ٹیم کو بنایا وہ ایک آل رونڈر ہے جیسے شاہر ملک بھی ایک آل رونڈر ہے اسی طرح سے شاہر کرکڑ کا کہتا ہے کہ ٹیم پہ توجہ نہیں دی گئی اس طرح کے انسے جس طرح سے پیشاوہ ضرمی کی ٹیم بلائی گئی ہے جس طرح سے کوٹیا کی ٹیم میں آپ دیکھیں جو باہرلہ موالک کے کھلاڑی پلیئرز کھل رہے ہیں ازا کیپٹن تو ان کی کیپٹن سی بھی اچھی ہے ان کے پوچس بار بار آ رہے ہیں انٹرفیار کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں آپ نے کس کو کلانا ہے کس کو بولن کروانی ہے کس سے بیٹن کروانی ہے کون یہاں پر وکٹر لے سکتا ہے تو وہ چیتے کراچی کینگ میں نظر نہیں آ رہے جس کی وجہ سے شاہر ملک بھی اچھی نہیں آ رہے ہیں میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ کراچی کینگ نے جو پلیئرز پک کی ہے ان میں کوئی اچھے پلیئر نہیں ہے سوائے پولارٹ کے ان کی پرفرمس بھی اچھی نہیں ہے وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں اس کے ساتھ سوائے پولک ایک بندہ جو ہے آپ کا پلیئر جو ہے آپ دیکھیں جیسے ہم کہا جائے کہ اچھا پلیئر تو شوائے پولک ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کومبی نیشن نہیں ہوگی جب تک یونٹ اے نہیں ہوگی جب تک اچھے کھلاڑی نہیں ہوگی صحیح صحیح ٹھیک ہو گیا اچھا آج کے میچ آج کوئیٹا ورسیز ملتان سلطان آپ کیسے سمجھنے کون جیتے گا جی میں تو آج سمجھنا ہوں کوٹیا کنگ جیتے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کنگ نکل گئی ہے تو میری دوسری ٹیم فیورٹ بھی کوٹیا ہے تو ہمیں بولونچستان کا بادر بھی لگتا ہے اسے ان کے ساتھ ساتھ تو پنجاب کا بھی بھی سے لگتا ہے لیکن میں سپورٹ کوٹیا کنگ کو کروں آپ میرے نظر سے آج کوٹیا کنگ جیتے گی ٹھیک ہے وہ فاق کی ٹیم کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے سرہ آپ کو وہ ایشہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو در سب ان کو میں سپورٹ میں نہیں میں تو کہوں گا ایشہ کو سپورٹ اسے اسلامباد کو بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر انہوں نے سپورٹ کیا تو پھر مشکل ہو جائے گا اور پھر شادہ آپ کو ہم کیا کہیں گے میرے خیال میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ امتیاج جاکرانے موجود ہیں نوائیدہ کراچی ہم سے بات کہہ رہے تھے اور آج کا میچ ملتان سلطان ورسز کوئٹا گلیڈیٹر کے درمیان کھیلا جائے گا ناظرین فیل وقت وہ ہے بریک ہے ہم بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ لینہ موین موجود ہوں گی کرکٹ ایکسپورٹ ہے اور بات کریں گے ملتان ورسز کوئٹا یا پھر یہ جگل کا میچ ہوا پشاور ظلمی ورسز کراچی کی ویلکم بیک بات کریں پی ایس ایل کے حوالے سے اور پی ایس ایل نائن پلی آف مرحلے میں داخل ہو چکا ہے آج آخری میچ ہے لیک ہے اور یہ میچ کھلا جائے گا کوئٹا گلیڈیٹر ورسز ملتان سلطان اور اگر ملتان سلطان یہ میچ جیتا ہے تو چودہ پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ آف تی لسٹ موجود ہوگا اگر کوئٹا جیتا ہے تو ثابت کرے گا کہ وہ اگر اچھے مارجن سے جیتے تو نمبر ون کے اوپر اگر نہیں تو نمبر ٹو کے پر موجود ہوں اس پر بات کریں گے لینہ مہین ہمارے ساتھ موجود ہے کرکیٹ ایکسپورٹ مہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو شوہو میں Thank you so much مہم سب سے پہلے کل کے میچ پر بات کر لیتے ہیں بڑا زبردست قسم کا میچ تھا بڑا نزدیک چلا گیا تھا رن سے اتنا بڑا نہیں تھا ٹارگٹ اتنا بڑا نہیں تھا پر کراچی کنگ اسے حاصل کرنے میں ناکام رہی کیا وجوہات سمجھتی ہیں کل ایک اچھی وکٹری ہو سکتی تھی کراچی کی کیوں نہیں ہوئی دیکھیں کل جو پچھ تھی کراچی کی کافی سکوئر ٹرنر تھی آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی اور سے چاہے وہ مناسوں یا عرفاتوں یا وہ سائم عیوبوں سب کو ہی ٹرن مل رہا تھا بلے وہ بال اتنی اچھی طرح آر نہیں رہی تھی تو یہ ایک سو اسی ایک سو نوے والی پچھ نہیں تھی آپ کو پہلے تین آور میں ہی سمجھ آ گیا تھا یہ ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ والی پچھ ہے پھر بھی جب پشاور نے بیٹنگ ختم کی تو میرا اپنا بس خیال تھا کہ دس سے بارہ رن شوٹ ہیں لیکن یہ ٹرگٹ ٹرکی ہوگا اور وہ ہی ہوا کہ ٹرگٹ جیسی ان کی پہلی وکٹ گری تو وہ پھر ٹرگٹ ٹرکی ہوتا گیا کیونکہ جو وکٹ تھی اس میں مویسچر تھا اور بال بلے پہ صحیح طرح آ نہیں آ رہی تھی شوٹس آپ کی نہیں لگ رہی تھی آپ کو شوٹس منفیکچر کرنی پڑے تھی اور ٹرن بھی مل رہا تھا وہ تو اور بھی پشاور اچھا اوٹ کر لیتا ان کو اگر وہ ہارس نے اتنی ناکس کیپنگ نہ کی ہوتی اور وہ سٹمپنگز مس نہ کی ہوتی تو کم سے کم بیس رنگ کی وکٹری ہوتی پہ صحیح میں دو لڑکوں کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رکھتا ہوں ذرا پہلے ہارس پہ بات کر لیتے ہیں محمد ہارس آٹھ میچ کھیلے آئی تنک سو اسی اٹھاسٹے کے قریب انہوں نے رنز بنائے وکٹ کیپنگ پہ آپ نے خود ہی بات کر لی کیا آپ کو سمجھ آتا ہے اگر ان کے انٹرنیشنل کرگیر پہ بھی نظر دوڑائیں تو کچھ خاص نہیں ہے بہت بڑے رنز برحال میں انہوں نے بیس کی ستائیس رنز بنائے تھے کسی میچ میں آپ کیا سمجھتے ہیں محمد ہارس کو ہم انٹرنیشنل ٹیم میں بھی ڈال دیتے ہیں یہاں پر بھی ان کی سمجھ آتی ہے یہ کس طرح کی بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں یہ کرنا کیا جاتے ہیں دیکھیں ہارس میں بے شمار ٹیلنٹ ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں میں نے ان کو ڈومیسٹک میں بھی دیکھا ہے کومیٹری بھی کی ہے ان سے باتچیت بھی کی ہے لیکن جس طرح ان کی کیپنگ نیچے جا رہی ہے جس طرح ان کی کلیکشن نہیں صحیح دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ سوفٹ ہینڈ سے کلیک کرتے ہیں بال کو اور جب خاص طرح سپنر ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اگر آپ جلدی کریں گے یا آپ سناکس کریں گے بال پہ تو آپ کی کلیکشن نہیں ہوگی وہ تو اس کی وکیٹ کیپنگ کی بات ہوگی جہاں تک اس کی بیٹنگ کی بات ہے اس میں بہت ٹیلنٹ ہے لیکن کچھ مس ہینڈ لیں گے ایک تو اس کا نمبر اس کو نہیں کبھی اس کو اوپن کرا دیتے ہیں کبھی اس کو چار پہ لے آتے ہیں کبھی تین پہ لے آتے ہیں کبھی کہتے ہیں نمبر چھے پہ آجاؤ دیکھیں کمیونکیشن جو ہے نا کرکٹ میں بہت بڑی کی ہوتی ہے آپ نے اگر اس کو نمبر چھے پہ کھلانا ہے اس سے کہیں گے یار ہمیں پتہ ہے تم نمبر ٹاپ آڈر ویٹسمن ہو لیکن تمہارے پاس ہیٹنگ ٹیلنٹ بھی ہے تمہارا یہ رول ہے تمہیں پندرہ بول ہے تمہیں اس میں پچیس تیس رنڈ بنانے اور تم نے ہم تمہیں کھلا چانس دیں گے تو یہ کمیونکیشن ہمارے ہاں پاکستان میں کبھی بھی کسی چیز میں صحیح ہوتی نہیں ہے آپ خود ایک ادارے میں کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کتنی کلیئر کمیونکیشن ہوتی ہیں تو یہ کمیونکیشن کی کمی اور مس ہینڈلنگ ہے ذرا پلیئر کی اور اس کو گھروم کرنے کی ضرورت ہے کانفرڈنس دینے کی ضرورت اچھا ذرا اگر بات کر لیں ہم شان مسود کو یہ حوالے سے آپ سمجھتی ہیں کہ شان مسود کو کراچے کنگ کا کپتان ہونا چاہیے تھا نمبر ون نمبر ٹو اگر وہ کپتان ہیں انہیں اوپن کرنا چاہیے تھا اور پھر اس کے بعد جو ان کی کیپٹنسی ہے جو کھلاڑیوں کے ساتھ ہم آنگی جیسے ہم کمیونکیشن کے بات کہہ رہی ہیں تو کمیونکیشن کی اس طرح کی اس لیول کی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے تھی دیکھیں شان مسود ایک اچھا کمیونکیٹر ہے پڑا لکھا انسان ہے اس کو بات کرنی آتی ہے تمیز بھی ہے سب کچھ ہے لیکن دیکھیں ویدر اس کو ٹی ٹوئنٹی کا کپتان ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا میں نہیں بیلیف کرتی کہ ان کو ہونا چاہیے تھا لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کراچی کے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی شویب ملک ایک دفعہ پہلے کراچی کے ایک سی کپتانی کر کے اس کو چھوڑ چکے ہیں ذرا سی کانٹروورشل بھی تھا وہ مجھے یاد ہے میں وہ کور کر رہی تھی پی ایس ایل تو شاید وہ ان کو اس لیے کپتانی نہیں دینا چاہتے تھے ونہ وہ اچھی چوئیس ہو سکتے تھے ان کے پاس پھر رہ گیا شان مسود کیونکہ ظاہر ہے امار چلے گئے اسلامباد آگئے سو ان کے پاس اتنی کوئی چوئیس نہیں رہ گی تھی لیکن میبی نیکس سیزن شان مسود کو بھی یہ ریلائز کرنا پڑے گا کہ ہی ایس نوٹ این اوپنر ان دی ٹی ٹوینٹی فارمائٹ صحیح وہ جیسے لیٹ انہوں نے آنا شروع کیا تقریباً اینڈ میں پی ایس ایل کے نمبر تین تو وہ اپنے آپ کو نمبر چار بھی لاسکتے ہیں اور یہ پورا سال وہ ان کو جدھر بھی موقع ملے وہ نمبر چار پہ بیٹن کریں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک آدھا ان کو ایک اچھا سپنر ضرورت ہے کراچی کین کو کیونکہ بڑا آپ کے رسورس کے ہیں اس پہ بڑا دیپینڈ کرتا ہے ایک اچھا سپنر ایک اچھا فاس بولر ان کے پاس آمیر جیسے فاس بولر تھے انہوں نے کوٹا کو دے دیا so the point is کہ اب ان کو یہ problems ہیں اور یہ problems ان کو دیکھنی پڑیں گی تھوڑی سی کہ وہ کہاں ان میں adjustment کر سکتے ہیں کپتانی میں کہاں بیٹنگ آرڈر میں کہاں فاس بولر ایک اچھا خریدیں ایک اچھا ورلڈ کلاس ٹاپ کلاس آپ سپنر خریدیں دو تین اچھے بائز اگر وہ کر لیں تو کراچی کوٹ بھی a very dangerous team صحیح اچھا کل کراچی کنگز کی performance جو ہے کافی بہتر تھی کافی close میج رہا دو رنس سے جو ہے شکست ہوئی تو انڈر نائنٹین سٹارٹ جو ارفات منحاز ہے انہوں نے کل کافی اچھا perform کی اور آخری میچز میں کراچی کنگز نے انہیں موقع دی ہے انہوں نے چار اوورز میں گیارہ رنس بنائے اور ایک جو ہے کھلاری آؤٹ بھی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کراچی کنگز ان کو پہلے موقع دیتی تو کراچی کنگز جو ہے جو شکستیں انہوں نے کھائی ہیں وہ نہ کھا سکتی چار اوورز میں چار اوورز میں گیارہ رن بنائے نہیں دیئے چار اوورز میں گیارہ رن ضرور دیئے اچھی بولنگ کی اور بے شک ان کو پہلے یوز کرنا چاہیے اچھا سوال ہے آپ کا کیوں نہیں کیا یہ سب کپتانی کے اور مینجمنٹ کے ایشو ہے ان کی مینجمنٹ کیسے سوچتی ہے ان کا کپتان کیسے سوچتا ہے کیا انہوں نے کیوں نہیں رسک لیا ایک ینگسٹر کے ساتھ پہلے جیسے ایرفات کے ساتھ اچھے بولر ہیں آپ نے دیکھا کہ کتنی زبردست بولنگ کی ایک ورلڈ سلاس بیٹنگ لائن اپ کو بے شک کل کنڈیشنز ان کے لیے سیوریبل تھی بول سپن ہو رہی تھی لیکن بہترین بولنگ تھی ان کے سامنے سائم ایوب اور ان کے سامنے بابا رازم تھے تو انہوں نے ان کو بھی کنٹین کر کے رکھا تو بے شک ان کو جلدی کھلانا چاہیے تھا لیکن یہ خالی ڈیسیشنز کپتانی کے لیے یہ سارا ایک ٹینک ٹینک جو آپ کے جس میں مینجمنٹ ساری ہوتی یہ بائیس کپتان ہوتا ہے ہیڈ کوچ ہوتا ہے وہ سارے مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں تو یقیناً ان کو پہلے کھلانا چاہیے تھا ان کے لیے اچھا ہو سکتا تھا پرپومنس ان کی بہتر بھی ہو سکتی تھی ایک تو ان کے پاس کوئی فینشر مجھے لگتا ہے پولارڈ اگر چل گئے تو وہ تو بہترین بات ہے لیکن شویب ملے کا فینشر نہیں ہے کبھی بھی نہیں تھے وہ ساتھ سے پندرہ اوورز میں ایک اچھے بیٹسمن ہے جو آپ کو میڈل اوورز میں بہت اچھا ایک پلیٹ فارم دے سکتے ہیں آخری پانچ اوورز کے لیے صحیح وہ اچھے بیٹسمن ہے ٹویکنگ اگر پشاور ظلمی پہ بات کر لیں تو ٹاپ آف تیلیس موجود ہے تیرہ پوائنٹس کے ساتھ جب یہ ٹیم بنائی گئی تھی اور ان کی سیلیکشن ہوئی تھی تو بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ بہت سستی ٹیم بنا لی ہے بہت زیادہ بولرز رکھ لیے ہیں پھر بابرازم ان کے ساتھ آئے کپتان بنے سائم ایوب کی اوپر سے پرفارمس آنا شروع ہوئی اب دو چیزیں ایک تو پشاور نمبر ون کی اوپر براجمان ہے تیرہ پوائنٹس کے ساتھ آپ اس کو کیسے ریٹ کر رہی ہیں کیسے دیکھ رہی ہیں نمبر ون نمبر دو سائم ایوب سائم کو آپ کیسا دیکھتی ہیں اب انہوں نے بالنگ سٹارٹ کیا ہے سٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں سائم کراچی سے آیا ہے سٹریٹ سمارٹ ہے اس کو پتہ ہے اس کا ایک سنسیبل ہیڈ ہے آپ سہود شکیل کو دیکھ لیں آپ سائم کو دیکھ لیں آپ سواد عالم کو دیکھ لیں یہ جاوید میادات کو دیکھ لیں یہ سنسیبل کرکیٹرز ہوتے ہیں ان کو اپنا سارا جو ان کو پتاتا ہے میں کہاں بولنگ کروں گا تو مجھے سکسس ہوگی میری کیا لیمٹیشن ہے ایز ای بولر میں کوئی نیتھن لائن یا ربی اشوین نہیں ہوں یا میں کوئی ہرات نہیں ہوں تو اس کو پتہ ہے وہ اپنی لیمٹیشنز کے اندر بول کرتا ہے بیٹسمن بھی اچھا ہے فیلڈر بھی اچھا ہے سو ہیز ایز ای گن پلیر اور جب اپنے پشاور کی بات کی تو میں ڈیرن سیمی کو بڑا کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے بڑی اچھی ٹیم فارم کی بابر آزم کے ساتھ مل کے اور مستقل آپ دیکھتے ہیں ان کی انپوٹس آتی ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیم کو اپنی ریسورسز کو سمجھ لیا ہے ان کو پتہ ہے کیسے لڑانا ہے ٹیم کو صحیح صحیح اچھا میں آج کے میچ پر بات کر لیتے ہیں کوئیٹا گلیڈیٹر ورسز ملتان سلطان آج لیگ کا آخری میچ ہوگا تیسوا میچ پی ایس ایل گا کون سے ٹیم زیادہ بہتر ہے کیونکہ جو ٹیم زیادہ اچھا اگر ملتان جیتی ہے تو وہ تو کوالیفائی کرے گی کوالیفائی تو انہوں نے کیا وہ چودہ پوائنٹس پر چلی جائے گی کیا سمجھتے ہیں آج سے دونوں ٹیموں کا کمبینیشن کیسا ہوگا دیکھیں کوئیٹا تو کمبینیشن میں بہت واریڈ ہوں اس کے لیے میری بڑی فیوریٹ ٹیم ہے لیکن ان کے پاس میڈل آرڈر ہے ہی نہیں جو نافے ہیں اتنے یانگ ہیں وہ انہوں نے ایک میچ اچھا کھیلا باقی ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی تیمپرمنٹ ابھی مجھے لگتا ہے نہیں ہے ان کو جا کے ڈومیسٹک کھیلنا چاہیے پھر ان کو آب واپس آنا چاہیے اگر رائیلی روسو فیل ہو جاتے ہیں اوپر سے سعود سارا وہ تکیہ کرتے ہیں سعود اور روئے پہ اگر سعود اور روئے نہیں چلتے ہیں نیچے نافے تو فیلی ہو رہے ہیں اور روئے بھی اچھی فارم نہیں ہے تو ان کے پاس کوئی میڈل آرڈر ہے ہی نہیں تو کوئیٹا کو بھی اگلے سال کے لیے ایک دو میڈل آرڈر بیٹر ضرور خلید میں جنگے ضرور ہر علب میں جو کہ جیسے مطلب جیسے بیٹسمن ہیں جیسے سلمان علی آغا ہیں یا جیسے بابا رازم این ابتین آتے ہیں یا پھر آپ کے پاس میڈل آرڈر میں جو اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں اس وقت پلیئر آپ دیکھ لیں پاکستان میں تیب تاہر ہیں اس طرح کا کوئی میڈل آرڈر ایک دو اچھے پلیئر اور ایک وکیٹ کیپر بھی ان کو خریدنا چاہیے کیونکہ سر فراز is out of the way تو کوئٹا مجھے لگتا ہے اس کے لیے چاہے آج وہ جیت بھی جائے آگے بہت مشکلات ہوں گی چاہے وہ نمبر ون بھی آج پہنچ جائیں جیت کے لیکن آگے ان کے پلیئر آس میں میں مشکلات دیکھ رہی ہوں مینلی بکوز ان کے پاس ایک وکیٹ کیپر اچھا نہیں ہے اور اس سے بھی زیادہ ان کے پاس میڈل آرڈر بیٹنگ بہت ہی تقریبا ناکس ہے صحیح صحیح اچھے جیسے ابھی آپ نے شایب ملے کا بتایا کہ وہ اچھے فینیشر نہیں ہے آپ کو لگتے کہ ان کی پرفارمنسز اتنی اچھی نہیں اور اگلے پی ایس ایل میں وہ ہمیں نظر آئیں گے لائک وہ اگلی بار بھی دکھیں گے سمجھتے ہیں اچھا پویسٹن ہے ان کی ایج ہو رہی ہے کیا وہ اگلا پی ایس ایل کھیلیں کیا وہ پی ایس ایل کھیلیں گے بھی اگلا نہیں دیکھیں وہ تو کھیلنا ہی چاہتے ہیں اگر ان کی فٹس ہوئی تو وہ ضرور کھیلیں گے لیکن ان کی جو فارم ہے ان کو بہتر کرنی پڑے گی اور زیادہ امپیکٹ ڈالنا پڑے گا اگر وہ اگلا سال کھیلیں hoo تو ان کا ایمپیکٹ زیادہ ہونا چاہیے جو کہ شاید اتنا نہیں ہوا اگر زیادہ سال کھیلے اگر زیادہ ایوںز کرتے تو وہ زیادہ سازگاہر ہو سکتے تھے ک surg precautions اگر وہ تھوڑے رن آن اور کار اگر وہ تھوڑے رن آرکار کاتریبیوٹ کرتے جیسے کہ انہوں نے پرسوں ترسوں میں میں کیا تھا ایک دو انکس ایسی اور اچھی ہوتی پچاس درہ کی تو پھر ہو سکتا ہے کہ آج کوئٹا کی جگہ کراچی ہوتا پلی آس میں یہ ہو سکتا ہے لیکن ان دونوں ٹیمز کو کراچی اور کوئٹا کو آگے چل کے اپنی پلیئر ریسورسز بہتر کرنی پڑے گی پلیئر ریسورسز اور امپیکٹ پلیئرز لانے پڑے گے ٹھیک ہے میں آپ بھی آگے کیونکہ کل سے پلی آف سلسلہ شروع ہو جائے گا آپ کیا سمجھتی ہیں ان چار ٹیم میں سے سب سے زیادہ موس فیورٹ کون سی دو ٹیمز ہیں جو آپ جن کو فائنل میں دیکھ رہی ہیں لیکن ساری ٹیمز بڑی اچھی ہیں لیکن ملتان بڑا پاورفل ٹیم ہے پشاور بہت اچھا مومنٹل لے کے چل رہا ہے یہ دو ٹیمز میرے لیے بڑی ان میں سے ایک کو یہ ٹائٹل جیتنا چاہیے ویسے تو کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اسلامباد بھی بڑی اچھی ٹیم ہے ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا میری نظر میں پشاور یا ملتان جو ہیں وہ کرتی ہیں اس دفعہ ٹائٹل اٹھانے کے لیے ان میں سے دو ٹیمز میں سے ایک صحیح صحیح میں آخر سوال کرنا چاہوں گا جاتے جاتے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا سمجھتی ہیں غیر ملکی کوچس کے حوالے سے پی سی بی کا جو نظریہ ہے کہ غیر ملکی کوچس ہونے چاہیے آپ اس وارے میں کیا سوچتی ہیں آپ نے سمجھتی کہ پاکستان کے اندر کوئی ٹائلنٹ موجود ہے جن کو استعمال کرنا چاہیے ٹائلنٹ تو ضرور موجود ہے لیکن جو بھار ملکی جو کوچس ہوتے ہیں ان کا جو ایکسپوزر ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے انہوں نے بہت زیادہ کوچنگ کی اپنے ڈمیسٹک لیول پہ اور پھر آگے انٹرنیشنلی بھی اور دوسری لیگز میں بھی جیسے حیثن ہے یا سیمی ہیں یا شین واتسن ہیں یہ میرے ایک حال میں تین بڑے اچھے کوچ ہے اس دفعہ کے پی ایس ایل میں مائک حیثن بھی بہت اچھے کوچ ہے تو اگر پاکستان بھار کا کوچ رکھے گا تو میں کہتی ہوں کہ ان کے ساتھ اسسسٹنٹ کوچ ضرور رکھے اور وہ ٹرین اور دو سال بعد وہ اسسسٹنٹ کوچ وہی والا ٹیک آور کر لے یہ نہیں کہ وہ بچارہ کہیں گوہ میں چلا جائے اس کا نام ہی کسی کو پتہ نہ چوتھا نام آ جائے کہیں سے جیسے کہ ہمارے چیئرمن آ جاتے ہیں کہیں سے بھی یہ نہیں ہے جو ٹرین ہو رہے ہیں وہ ہی آئیں اور وہ ہی کریں چاہے وہ پاکستانی ہوں یا وہ فورن کوچز ہوں ہمارے پاس بھی اچھے کوچز ہیں لیکن کی ٹریننگ کی ضرورت ہے with a good فورن کوچ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھی لینہ موین کرکٹ ایکسپرٹ ہے اور بات کہہ رہی تھی پی ایس ایل کے حوالے سے اور غیر ملکی کوچز کے حوالے سے پیس ایل کے جو نظریہ ہے غیر ملکی کوچز کے حوالے سے وہ بہتر ہے اچھا ہے کہ ایک ٹھیک ہے کہ آپ اپنے پاس اگر آپ کے لڑکے نہیں ہیں جو دوسرے لڑکے ہوتے ہیں باہر کے کوچز ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھا پرفارمس دلوا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس زیادہ تجربہ ہوتے ہیں میرے خیال میں تو یہ لیکن چلے ایمیز ناظرین آج میچ ہونے جا رہے ہیں ملتان سلطان ورسیز کوئٹا گلیڈیٹر آج یہ مقابلہ رات نو مجھے ہوگا اور یہ میچ ہوگا کراچی کرکیٹ ایرینہ کے اندر نیشنل کرکیٹ ایرینہ کراچی کے اندر اور جو ٹیم جیتے گی اگر ملتان جیتی ہے تو اسے چودہ پوائنٹس ہو جائیں گے اگر کوئٹا جیتی ہے تو یہ تیرہ پوائنٹس کے ساتھ اپنا پی ایس ایل کو فینش کرے گی آج کی شوز سے اپنے ہوسٹ نوید خوکر اور عائشہ تنولی کو دینجازت اللہ حافظ